لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال نایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے چاہے وہ ذکر قرآن کریم میں آئے یو تارات انجیل میں آئے تو جو ہندو حضرات ہیں وہ اس کے اوپر ایک تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے ہاں یہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جب آدم بیدار ہوئے تو ہوا کو اپنے پاس پایا اور پھر اللہ نے ان دونوں کی شادی کرا دی تو اب جو عورت ایک مرد میں سے نکلے تو وہ تو اس کی بیٹی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا پہلی شادی جو کرائی وہ باپ بیٹی کی کرا دی تو اب اس طرح ہوئے اشکال پیدا کرتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں جس طرح باپ بیٹی کا رشتہ بنتا ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو مرد کا مادہ منویہ عورت کے فرج میں داخل ہوتا ہے اور عورت اور مرد کے ایگز کے ملاب سے اگلی جنریشن مورز وجود میں آتی ہے ہمن ٹھیرتا ہے معاملہ سارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی نطفے سے پیدا نہیں کیا ہوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے پیدا کیا تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نصب میں تو وہ تب آئیں گی نا اگر نطفے سے پیدا ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا کہ آدم علیہ السلام یہ جو سنگل سیل آرگینزم کی جو قرآن کریم میں آیات موجود ہیں تو یہ جو واحدہ کا ذکر ہے یہ جو سیل واحدہ کا ذکر ہے پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے آگے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا بجائے اس کے کہ آدم علیہ السلام کی سیمن سے نہیں پیدا کیا اس لئے ان کا یہ اعتراض غلط ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے پہلی شادی باپ بیٹی کی کرا دی اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں